سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے چلتے ہیں ہم ہماری پہلے ٹاپک کی طرف الیکشن کی تیاریاں اور سارا کچھ بڑا پرجوش ہے اب تو جب سے وہ مسئلے مسائل ہو جاتے ریڈرنگ افسران کے وہ بھی ساری چیزیں حل ہو گئی ہیں قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ سارے مسئلے حل کر کے چھٹیوں پہ گئے ہیں اچھا اس کے بعد سے اب ظاہر ہے ایک الیکشن پروسس شروع ہو گیا ہے اس کے اندر ہم نے ہم نے یہ بھی خبر دیکھی تھی کہ اب انہوں نے اصلے کی نمائش اور یہ ریلی شہلیز کی اوپر بھی کچھ باتیں ہو لیا ہے لیکن آج ہم ذرا بات کریں گے نومنیشن پیپرز کی اوپر جو کاغذات ہیں وہ جمع کرانے تھے ان کی آخری تاریخ جو تھی وہ آج تھی اور نونلی کی طرف سے ایک آ گیا تھا اور آئی ٹنگ بی ای پی کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ اس چیز کو توسیع کر دی جائے تو ایکسٹینشن دو دن کی مل گئی ہے یعنی کہ اب دو تئیس دسمبر کو اس کی لسٹ آنی تھی تو اب پچیس کو آئے گی قالبن لیکن چلیں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنے کانڈیٹس تھے اور انہوں نے اپنے کاغذاتے نامزدگی جو ہیں وہ انہوں نے انڈ ٹائم تک رکھیں انڈ تک کرنی کوشش کی ہے ایک تو اس کی اوپر بھی ڈسکاس کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں اور دوسرا الیکشنز جو ہیں وہ اب تو جو اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال تھا بھی کہ جی کوئی مسئلہ ہے یا مسئلہ ہو سکتا ہے اب تو میرے خیال میں ساری بات جو ہے وہ بڑی سامنے واضح ہے بلکل یہ آپ کے ٹاپک پہ بڑا اچھا ٹاپک ہے اس پہ تھوڑا سا بعد میں آتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک نیوز دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جب کاغذاتے نامزدگی جمع جب سے ہونے شروع ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الزام لگ رہا تھا کہ جی ہمارے نومینیشن پیپرز جمع نہیں ہو رہے اچھا اس میں ایک جو الزام تھا وہ فواد چودری صاحب کی طرف سے بھی تھا اور ان کی فیملی کی طرف سے کہ جی فواد چودری صاحب کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ نہیں ہو پا رہے اچھا اس اسنا میں آج آخری دن تھا تو پھر ان کی جو اہلیاں ہیں حبہ فواد انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے جو ایکسیپٹ ہو گئے ان کو کسی نے نہیں روکا اور ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ این اے سکسٹی ون سے فواد چودری صاحب کے بھی پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں اچھا یہ جی لم کی سیٹ ہے نا جی اب بیگم اور میاں جو ہیں وہ ایک ہی ہلکے سے الیکشن لائے رہے ہیں تو میں جو ہے مطلب آپ کی عمر چھوٹی ہے لیکن آپ کا کیونکہ شادی میں ایکسپیرینس میرے سے زیادہ ہے تو میں جو ہے آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جلسے میں دھواں دار تقریر داخ کے آؤ بیگم کے خلاف اور گھر آ کے کہو کہ وہ تم میرا سیاسی بیان تھا تو اس سے مطلب حالات کابو میں رہیں گے کے نہیں لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا حالات کابو میں یہ تو دیکھیں ہمارے بزرگان سے لے کے اب تک ہم اور آنے والی جتنی ہماری اگلی نسل ہیں یہ جو کابو ہے نا کابو ہے نا ان حالات پہ یہ کوئی نہیں پا پائے گا کبھی بھی وہ اصل میں اگر آپ کا سٹانس بھی ٹھیک ہے وہ لوجیکل بھی ہے اس کے اندر باتیں جو ہیں وہ سچ پہ مبنی ہیں ہر چیز سب کچھ ٹھیک ہے پھر بھی لیفٹ اور رائٹ سے کوئی ایک ایسے حقائق سامنے آ جائے گا جسے آپ کا سارا کچھ نیچے سے گر جائے گا اور آپ بھی اس کے بعد کیا کریں گے آپ بھی گر جائیں گے سو یہ ہو نہیں پائے گا لیکن آہ یہ تو وقت پتائے گا ظاہر ہے یہ ایک نیا تجربہ ہے ہمارے لئے بھی ہم دیکھیں گے فالو کریں گے ظاہر ہے ان کی جو گریلو چیزیں ہیں ان کا پتہ نہیں چلے گا لیکن آپ کو بتا ہے ٹپس تو مل جاتی ہیں تو شاید پتہ چلی جائے کیا ہو نہیں دیکھیں اس میں اگر کسی دن فواد صاحب نے زیادہ کو تقریر داغ دی تو جو ریپلائے آئے گا وہ تو پھر شروع ہوگا کہ انیس سو بانوے میں ایسے ہوا تھا یہ آپ کو بتا ہے کہ خواتین کی جو میمری ہے نا وہ بردوں سے بہرحال بہتر ہوتی تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کی باتیں تو نہیں پتہ لگیں گے ہو سکتا ہے پتہ لگ دی جائے لیکن صرف میمری کی بات نہیں ہے وہ سٹورج کپیسٹی کی بات ہے میمری تو شاید ہماری بھی اچھی ہو لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نہ پچپن سے ایک عادت ہے کہ ہم نہ ہسٹری ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں سو وہ ہمارا یہ کہ یار ایک مسئلہ ہے اس پہ بحث ہو گئی ہے تو وہ ہسٹری ڈیلیٹ ہو گی ان کی ہسٹری جو ہے وہ پھر جب سے شادی ہوئی ہے اس سے لیکے آئندہ آنے والے دنوں تک وہ ہسٹری وہیں قائم رہتی ہے اور ان کے پاس ایک اور بڑا چھونر ہے کہ وہ نہ یہاں دماغ کے اس حصے پہ وہ فلوٹ کر رہی ہوتی ہے ان کو جب بھی کوئی واقعہ ہو تو وہ اس ٹائم ہے اور ایسی طرح یوں کٹ کے یہ ساندھے رکھ دی بات اور وہاں پہ آپ ختم ہو گئے کیونکہ آپ کو یاد ہی کچھ نہیں ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے اور میں مطلب حالانکہ یہ بات میں نے رکھی ہوئی تھی بعد کے لیے لیکن میں پہلے کر دیتا ہوں سب پہلے بہتر ہوتا ہے کہ یہ جو ٹاپک مجھے پتا تھا نا کہ ایونچولی اس نے جانا ہے کہ جو امتحان میں بھی آخری دن میں تیاری کرتے ہیں یا جو شروع سے تیاری کر رہی ہوتی ہیں میں تو ان کے بہت خلاف ہوں جو آخر میں تیاری کرتے ہیں میں ان میں سے رہا ہوں اور میں اپنے تجربے سے یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ آخری دن پڑھتے ہیں نا تو جتنا آپ نے ایک دن میں انپوٹ ٹال لیا ہے وہ اگلے دن ری پروڈیوز تو آپ کر رہا ہاتے ہو اور گھر والے بھی کہتے ہیں ساڑھا بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے لیکن اس سے اگلے دن آپ کو ککھ نہیں آگا رہتا ہے تو اس لیے بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا سال تھوڑا تھوڑا پڑھیں وہ کچھ نہ کچھ یاد رہ جاتا ہے بجائے کہ آخری دن جو آپ نے یہ سارا کچھ لیا ہے لیکن جلے اس بات سے خبر چونکہ ہم نے یہ سیلیکٹ کی یہ نومنیشن پیپرز کے اندر بھی انڈ تک رکھا چلیں اس کی ہر جماعت کے اندر میں مان لیتا ہوں کوئی کوئی سیاسی پیلو ہوگا جس سے ہم اغاہ نہیں ہے اس کی کوئی ٹیکنکالیٹی ہوگی لیکن میں مانتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ویسی بہت سست تھے اس چیز کے اندر یار ابھی بہت دن پڑے ہیں ابھی کر لیں گے پھر انڈ میں وہ کہتے ہیں یار ایکسٹینشن بھی مل جائے گی اسی طرح ہم اپنے ٹیکس معاملات میں بھی ہوتے ہیں کہ جب ٹیکس کی ڈیٹ پہلی پہلی آتی ہے ہم کہتے ہیں یار ابھی ایکسٹینشن آ رہی ہے نا ابھی رکجو کو ٹینشن والی بات ہی میں تو ابھی بھی کہتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے ٹیکس ابھی تک نہیں دیا وہ کہتے ہیں یار کہ دیکھی جائے گی بارہل مسئلہ صرف یہ سر کے یہ ہمارے ہیں لیڈران یہ ہمارے بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں چلیں ہم کہہ دیتے ہیں نہیں وہ ہوتے ہیں سرکاری افسران یہ سیکنڈ پہ آتے ہیں سیکنڈ بیسٹ آف دی بیسٹ ہیں وہ بھی بہت بہت بڑا ہوتا ہے سو ان کو دیکھا دا کی ہماری جو یوت ہے اس نے پھر آگے جا کے اقدامات لینے سو اگر اگزیمپل یہ سرٹور ہے کہ جی اتنا بڑا الیکشن ہے اور یہ واقعی میں بڑا الیکشن ہے اس کے اندر بھی نومنیشن پیپرز تو یہ آپ کی پہل ہوتی یہ پہلا قدم ہوتا ہے آپ کا الیکشن کے پروسس میں گسنے کا اگر اسی میں آپ کا ایٹیٹوٹ یہ ہے کہ جی وہ لاسٹ دے تک رکھیں گے اور انڈ میں ایکسٹینشن بھی ملے گی اور مل گی دو دن کی ایکسٹینشن تو مجھے یہ بھی یقین ہے کہ کل کوئی نہیں جائے گا وہ جی ایکسٹینشن کا بھی لاسٹ دے ہے اس پہ جا کے اور اب آ جاتے ہیں اگر اجازت ہو تو ہمارے پوائنٹ کی اوپر کہ یہ سارا کلچر جو ہے جس کو ہم انگریزی کا لفظ پروکریسٹینشن کہتے ہیں کہ آخری لمحے تک ہر چیز چھوڑ دو اور تب جا کے اپنا بیسٹ دو تو اس کے نقصان اور فوائد کی بات کر لیں کہ آپ اس کے حق میں نہیں ہیں میں البتہ اس کے حق میں ہوں اس کی ایک بڑی واحد وجہ ایک ہے وہ یہ کہ اگر بچپن سے لے کے انڈ تک اگر آپ کی تربیت جو ہے سکولنگ میں آپ کی ہر جگہ میں وہ اس قسم کی ہے کہ جی لاسٹ ڈے اگر ہے تو اس سے ایک دن پہلے آپ جو بھی سبمیشن ہے کسی آپ کا ایکزیم ہے یا کوئی پریزنٹیشن ہے کوئی بھی چیز ہے تو آپ تب کریں تو اس چیز کے پھر آنے والے دنوں میں آپ کا ایک رجحانی اس قسم کا بن جاتا ہے ایٹیٹوڈ یہ بن جاتا ہے بلکل دیکھیں جہاں تک یہ کاغذات نامزدگی والی بات ہے نا سو اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کی کرنے دیا نہیں جا رہا روکا جا رہا ہے ہمارے ایک سے اپنی ہو رہے having said this وہ تو خیر ان کا تو یہ بھی الزام تھا کہ جی جو شخص ہے جو اپنے کروانا چاہتا ہے یا جس کا لگتا ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتا ہے اس پہ تو شاید پہلے سے ایف آئی آر کٹ رہی ہو یا جس طرح سے وہ کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی وہ ایک الہیدہ چیز ہے وہ بلکل ہو رہا ہوگا ہم اس کو ڈینائے نہیں کرتے لیکن جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو پہلا دن تھا اس میں کوئی بھی شخص نہیں گیا یہ جو گرفتاریاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ بھی اس سے اگلے دن کی ہیں یا اس سے پہلے کی ہیں اس دن کوئی نہیں گیا کسی بھی پارٹی کا نہیں گیا اور یہاں تک آ جا رہا ہے مطلب آپ ایمیجن کریں کہ یہ گلہ تو یہ ٹھیک ہے غلط ہے ہم کیا غلط ہے ہم اس کی بحث میں نہیں پڑتے یہ گلہ ہے ایک جماعت کا اچھا پی ایم ایل این کا تو یہ گلہ نہیں ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلکہ ان کو تو کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت فیور مل رہی ہے شاید ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ ایمیجن کریں کہ انہوں نے بھی ایکسٹینشن مانگی ہے او بھئی آہ انہوں نے ہی ایکسٹینشن مانگی ہے سو یہ کتنی مزردار بات ہے اور یہ بات اگین میرا تو وہی والا پوائنٹ ہے کہ یہ جب آپ کو چیز کی عادت پڑھ جاتی ہے نا ہر دن آخری کروانے کی میں ایکچولی اپنے گھر میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو کہ اسی طرح کرتے کرتے فائلنگ کی ڈیٹ گزر گئی اور ایکسٹینشن لینا بھی یاد نہیں رہی کیونکہ آئیرس پہ آپ کو پتہ ہے دو دفعہ پندرہ پندرہ دن پہ ایکسٹینشن لے سکتے ہو وہ بھی یاد نہیں رہی تو پھر اس کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اس کا ایک پروسیجر ہے کہ کس طرح آپ نے دوبارہ نون فائلر سے فائلر بننا ہے لیکن کم از کم آپ ایک دن کے لیے سسٹم میں نون فائلر ہوتے ہو وہ آپ کے ریکڈ میں بھی آ جاتا ہے اس دن آپ کے جو بینک سے آپ منافع لے رہے ہو اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے سو اس کی بڑی مسائل ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو دیکھنا زاہر ہے دیکھیں ہم چلیں شو کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ میرا سرانس ایک بن رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں لیکن اس کی جیسے کہا کہ واحد وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک سائٹ ٹریننگ ہے لیکن زاہر ہے ہم دونوں کی اتفاقے رائے اسی چیز پہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے کہا تھوڑا تھوڑا کر کے کریں جو بھی آپ کی رسپونسیبیلٹیز ہیں ہے تاکہ اینڈ میں جا کے آپ کی اوپر لوڈ نہ زیادہ پڑے کیونکہ یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں اور آخری دن آپ کو یاد آتی ہے وہ جب آپ کرنے جاتے ہیں تو وہ اچھی نہیں ہوگی وہ بہت زیادہ کم چانس ہے کہ وہ بہت اچھی ہو جی گا بہت ہی کوئی بریلینٹ ہے تو بہت اچھی ہو جائے گی زیادہ ممکن یہ بات ہے کہ کیونکہ آپ نے ایک چیز کو بہت در سے چھوڑا تھا اور ساتھ فرض کریں شخص ہے جو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں سیم پروجیٹ کیوں پر کوئی پروجیٹ کہہ لیں گا سامی بھی کہہ لیں تو اس کی بہتر ہوگی اور اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر تو اس ساری چیز کو سیکھ کے اس بندے نے کچھ ابزورب کی یہ چیز تو وہ اس کو بھولے گی نہیں کیونکہ اس نے گھڑی گھڑی اس چیز کو یاد کی ہے اس لیے یہ چیزیں جو ہیں آج کل آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب پہ اور باقی چیزوں پہ بہت زیادہ لائف کوچز جنہیں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے دن جو ہیں اس کو تقسیم کر لیں حصوں میں کہ اتنا میں نے ٹائم اس چیز کو دینا ہے اتنا ٹائم اس چیز کو دینا فلانی چیز کو دینا ہے اور اس طرح اپنی زندگی گزارے اور بہت لوگ اس کو کر کے سکسیسفل بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتے کہ سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں دنیا میں وہ اپنا ٹائم جو ہے اس کو بڑا سیکنڈز یا منٹس کے حساب سے پریورٹائز کرتے ہیں بلکل جس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرا جو لوگ یہ کر سکتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے کرتے ہی ہیں جو نہیں کر سکتے ان کی ہیلپ کے لیے اب آپ کے جو سمارٹ فونز ہیں اس کے اندر جو سکیجولرز ہیں جو اس کے اندر اور ایپس اس قسم کی ہیں جو کہ انشور یا کم از کم ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کو یہ اچیو کرنے میں اچھا میں واپس ایک بڑا مزدار چیز مجھے کاغذاتِ نام ذدگی کی یاد آگئی کہ میں فسا ہوں کہ ظاہر ہے اگین ہم اس کو انڈورس نہیں کر رہے ہم اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کر رہے الزامات لگ رہے ہیں ایک جماعت ہے جو خاص طور پر لگا رہی ہے وہ پی ٹی آئی ہے کہ جی وہ ہمارے بندے گرفتار کر لیے گئے ہیں جنہوں نے کاغذ جمع کروانے تھے یہاں کسی کو اٹھا لیا گیا ہے یا آر او کو ہی اٹھا لیا گیا ہے ایسا بھی ہم نے سنا ہے صحیح غلط تو ہمیں نہیں پتا لیکن اس میں ایک بڑا کیوٹ الزام بھی لگا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اتنی نفاست سے ایک چیز ہو سکتی ہو تو کریس حرکت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ ایک شخص نے یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے اپنے کاغذاتِ نام ذدگی جمع کروایا اور انہوں نے وہ پیپر لے کے اندر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اندر چیک ہو رہے ہیں تو آپ بیٹھیں تو آدھے پونہ گھنٹہ جب گزر گیا اور میں نے پوچھا کہ جی کیا بنا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی کاغذ ہی نہیں ہے یہ کتی کیوٹ یہ بہت بہت کیوٹ اور ابھی آنے والے دنوں میں الیکشن کے اندر بڑی کیوٹ اور بڑی جیب جیب چیزیں ہوں گی لیکن یہ ایک سیاسی ایک حصہ ہے ہر چیز کا یہاں ہم نے ناظرین جانے ایک بریک کیوٹ پر stay with us see you after the break welcome back from the break آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب ناظرین پیچھ ٹوپک میں ہم نومنیشن پیپرز ڈسکس کر رہے تھے سیاسی حل چل ہے لیکن ذرا آتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر سر خبر بڑی مزید کی ہے انٹرسٹنگ ہے capital development authority development working party یہ cda dwp ہے ان کی میٹنگ ہوئی cda یعنی کہ اسلام آباد جی اسلام آباد ان کی میٹنگ ہوئی cda چیف انوارلک صاحب سے جنہوں نے ایک pc1 اپروف کیا ہے وہ pc1 اس چیز کا ہے کہ اسلام آباد کے اندر لگ بک 26 سیکٹرز کے اندر مختص کی جائیں گی بائیک لینز سائیکل چلانے کی activity کو فروغ دینے کا program ہے یہ دو سال کی اوپر یہ project جو ہے یہ مکمل ہوگا کا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ آبادی جو ہے پاکستان کی حد تک تو definitely لیکن اس ہماری capital کی حد تک بھی کہ وہاں پہ younger generation بھی بہت زیادہ ہے وہ تمہارے ملک کے اندر بھی ہماری younger generation بہت ہے تو ان کو اس چیز پہ encourage کرنے لیے کہ cycle culture آئے اور cycling culture آئے تو یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں cycle lane بنائی جائے گی سر یہ ابھی آپ نے ایک دیکھا ہے کہ گلبرگ جو لاہور ہے اس میں بھی cycle lane تو بن گئی ہے اس کو follow کوئی نہیں کر رہا سو یہ بھی کر کے دیکھ لیں ہے تو اچھی بات دوسرا جہاں تھا کہ electric pipe کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے اس میں بھی ان کو دھیان یہ کرنا پڑے گا کہ کہیں electric اور manual ساتھ ساتھ نہ ہو کیونکہ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں electric کس کو چاہیے یہ مجھے یاد ہے کہ نیو یارک میں ایک دفعہ میرے دوستوں نے کہا کہ ہم cycle لے لیتے ہیں اور سب نے اپنی اپنی cycle نکلوالی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ چیزہ ہو رہا ہے تو مجھے بھی انہوں نے ایک cycle نکال دی کوئن شوئن ڈال کے تو اب وہ بھی چلا رہے ہیں اور میں بھی چلا رہا ہوں میرے تو پٹ شل ہو گئے میرے سے تو خاص طور پر جہاں پہ bridge آیا تو میں تو cycle سے اتر کے میں نے اس کو pedal چلانا شروع کر دیا کیونکہ میں تو نہیں چلا سکتا ہے مجھے کافی دیر بعد پتا لگا کہ ان کے پاس electrical ہیں اور مجھے انہوں نے manual دی ہوئی ہے سو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے اچھا وہ جو ہے نا e-bikes اسی چیز میں ہے کہ کچھ ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو parking lots جو ہیں وہ انہی کے vicinity میں اسی کی زمرب بنائیں گے اور وہاں پہ آپ کے پاس یہ e-bikes اور bicycles کا rental service بھی ہو یہ وہ private companies کو encourage کریں گے کہ e-bike rental جو ہے آپ وہاں سے کہیں وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نیو یارک والی example دنیا میں کافی ملکوں میں ہے کہ آپ جائیں ایپ ہوتی ہے moment وہاں پہ اسی اوپر آپ پیسے کٹ جاتے ہیں اس کا طالعہ کھل جاتا ہے آپ اس کو چلائیں جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بند ہو جاتی ہے اور پھر اس کو nearest point کی اوپر جا کے آپ پھر کھڑا کر لیں تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہیں ذرا اگر صرف ہم یہ rental والی چیز پر بات کر لیں تو اس کے لیے بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ ایک culture بھی ہو اس قسم کی چیز کا جو کہ میرے خیال میں یا ہے نہیں یہ بہت ہی نئی چیز ہوئی کیونکہ اس کے اندر آم theft کا بھی element ہے اور اس کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ اس کی wear and tear کا بھی element ہے اور لوگ ابھی کتنے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم اپنی گاڑیاں چھوڑ کے سائیکلوں پہ آ جائیں یہ تو ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں اور پھر اس کی کیا values ہوں گی کیا figures ہوں گی تو کافی چیزیں consider کر کے یہ چیز کرنی پڑے گی اچھا یہ تقریباً ملتا جلتا ہے plan simultaneously لاہور میں بھی شروع ہو رہا ہے اچھا اسلام آباد بہرحال ایک بہتر جگہ ہے اس کے لیے موسم کے لحاظ سے کیونکہ وہاں پر سائیکل چلانے والے مہینے لاہور سے کافی زیادہ ہیں ایک تو سماغ سیزن وہاں پہ ویسا نہیں ہے جیسا یہاں پہ دوسرا گرمی وہاں پہ اتنی شدید اتنے زیادہ مہینوں میں نہیں ہے جتنی یہاں پہ اچھا دوسرا جہاں تک یہ بات ہے بلکل theft والا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر آپ لے کے کسی جگہ پہ آپ کے آپ نے کسی گھر کے باہر پارک کی اور اب اٹھائی گئی ہے یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا جب بٹوا گمتا ہے نا تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں ایف آئی آر کروانے اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے cards بنوانا اس کے بغیر ممکن نہیں اور وہ بھی کیونکہ آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ ناملوم مقام سے میری غلطی سے بس گم گئے تو وہ آسانی سے کر جاتا ہے پرچہ ورنہ یہاں پہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے پرچہ کٹوانا سو اب ایسے موقع پہ آپ کیا کریں گے کہ آپ کو ہر ایک کو ایف آئی آر کٹوانے جانا پڑے گا نہیں تو اس کے card پہ تو وہ cycle charge ہوتے چلے جا رہی ہے اچھا اس کے بعد اس کے بعد اس نے pay کرنا ہے company کو یا یہ bikes insured ہوں گی اچھا وہ جو insurance company ہے وہ due diligence کس قسم کی کرے گی وہ کیا جس کے شخص سے گھوم ہوئی ہے اس کے گھروں پہ چکر لگاتی پھرے گی یا وہ کہے گی اچھا یہ تو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہر سات سو بائک پہ ستر چوری ہونی ہے اچھا پھر wear and tear کا بھی وہی معاملہ ہے کہ کیا آپ کہو گے کہ جی میں اپنے mechanic سے ٹھیک کروا دیتا ہوں یا وہ کہیں گے کہ ہمارے representative وہ والے ہیں وہ چاہے cost کا تین گناہ زیادہ charge کرتے ہوں سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ امید یہ ہے کہ اگر یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ پہلے سوچ لیں گے یہ نہیں ہوگا کہ یہ پہلے launch کر دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے اوہ ہون سوچنے یا کی کرنا ہے دوسری والی بات زیادہ ممکن ہے ویسے لیکن اچھا چلیں اس میں ایک اور لیکن element ہے جو یہ ابھی کر سکتے ہیں یہ تو چلیں اس میں development ہے وہ سڑکے بننی ہے سڑکیں چوڑی ہونی ہے ان کی اوپر مارکنگ ہونی ہے اس سے بہت پہلے ایک اور چیز ہے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ باقی دیکھیں ایک 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 چین ایک ہائرکی ہوتی ہے سڑک پہ اس سڑک پہ ہائرکی ہوتی ہے کہ گاڑی ہے گاڑی کے اندر بھی چلیں کہ لیں بسیں ہیں اس کے بعد گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے اس کے بعد چھوٹی گاڑی ہے اس کے بعد موٹر سائیکل ہے اور پھر جا جا کے سائیکل ہے اور لیکن اور جو شخص بڑی گاڑی پہ ہے اس سائیکل والے کو پھر اسی نظریے سے ٹریٹ بھی کرتا ہے سڑک کی اوپر یہ انفورچنٹ بات ہے غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بٹ اصلیت یہ ہے تو ہم اس کے پر بات کرنی پڑی تھی یہ تو دیکھیں سب سے زیادہ جو حق ہے فرسٹ رائٹ جس کو کہتے ہیں سڑک کے اوپر وہ پیڈسٹریان کا ہے وہ پیدر چلنے والے کا ہے اس کے بعد سائیکل والے کا ہے گاڑیاں اور بائیک تو بہت بعد میں آتی ہے اور یہ اس لیے بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک بائیک والا یا گاڑی والا جو بھی موٹر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اگر آپ اس کے سامنے آ کے روک بھی دو گے تو ٹھیک ہے اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی لیکن اس کے بعد اس نے ریز دینی اور پھر چل پڑنا ہے سائیکل والے کو نا مومنٹم بنانے کے لیے وہ تبارہ سے زور لگانا پڑتا ہے ایک دوار بیٹھ کے واپس بلکل تو وہ اگر اس کے پیر نہیں لگتے ورنہ بھی مطلب ظاہر ہے ایک دفعہ تو جان لگے گی پھر کہیں جا کے مومنٹم بنے گا اور وہ ایسی ہوگا اور وہی میں جو ایڈوکیشن والی بات کر رہا تھا کہ اگر تو فرز کے لینز بن گئی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ایک عجیب سی بات ہے ہمارا ڈرائیونگ کلچر اس قسم کا ہے کہ ہماری اوور ٹیک لین جو ہے وہ ہمارا coo rati کی ہے ڈرائیونگ لین لیفٹ والی ہے کیونکہ ہم رائی لینڈ ڈرائیف ہیں ہم رائی سے ٹیک آور کرتے ہیں اور ملک میں لیفٹ سے ٹیک آور کرتے ہیں کچھ ملکوں میں کہیں جہاں سے بھی ٹیک آور کر سکتے ہیں امریکہ میں ہائے وائے کی کہیں کچھ ان سے بھی ٹیک آور کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جی آپ نے گاڑی چلانی اگر ہے تو وہ رائی لینڈ میں رکھ کے اس کو چلائی جاؤ پھر لیفٹ سے اور اس کے اندر ہم پھر وہ اسی بیس میں چلے جائیں گے کہ لائسنسز نہیں تھے ایڈوکیشن نہیں تھی بٹ اگر آپ اس قسم کی چیز کرنے جو کافی مہنگا پروجیکٹ ہے جو میرے خیال میں دو عرب روپے کا پروجیکٹ ہے آپ اتنا مہنگا اگر آپ پروجیکٹ لگا رہے ہیں اور اس کے اندر یہی ہونے ہے کہ بائیک لین جو ہے سائیکلنگ لین جو ہے اس کے اوپر گاڑی نے بھی چلنا ہے مطلب وہ آدھی گاڑی سائیکل لین پہ آدھی گاڑی سڑک پہ ہے آپ نے جو بائیکرز بھی خود ہیں ان کو بھی اگر ایڈوکیٹ نہیں کیا اور ان کو بھی آپ نے صحیح نہیں کیا تو یہ سارا کچھ جو ہے تو پھر ضائع ہے تو پھر آپ نے ایک اور اس قسم کا پروجیکٹ ہے جیسے کے عمران نے دے سارے پیسے لگا دیئے ہیں خوبصورت اس کو بنا دیا ہے لوگ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہی کے پیسوں سے بنے ان کو اس چیز کی ایڈوکیشن ہی نہیں ہے کہ اس جگہ کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے میں آج آپ کو ایک نیا نئی بات بھی بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ کچھ سڑکیں ایسی ہیں جہاں پہ سب صرف وائٹ لین میں کیونکہ یہاں پہ جو ہیوی ٹریفک ہوتی ہے ٹراک ٹرولے وغیرہ ان کا بھی آپ کو پتہ ہے نا یہ مطلب ظاہر ہے ہر ایک ویٹ ہوتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ اس کو بھاری نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ اس کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا سو ہوتا یہ ہے کہ جب لیفٹ والی اور سینٹر والی دونوں لینز خراب ہو چکی ہوتی ہیں ان پہ ٹوئے پڑ چکی ہوتی ہیں زیادہ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے تو پھر سارے صرف رائٹ میں چلاتے ہیں جب تک وہ نہیں خراب ہو جاتی اور پھر پوری سڑک نہیں بنتی اور اگر ہم بات کریں صرف لاہور کی حد تک تو گل بھرک کے اندر کچھ علاقوں میں جو سائیکل لین بنائی تھی وہ تو پارکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں آپ کو پتہ نا بائکیں اور رکشے وہاں پہ پارک ہوتے ہیں یعنی بلکل ہی انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی بلکل آپ فارغ ہیں مطلب کوئی ضرورت نہیں تھی اس چیز کی یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک اس کی یہ وجہ ہے کہ ہر دفعہ اگر آپ الاؤ کر دیں گے مطلب ہر جو آپ کی سڑک ہے اس کے اوپر ایک ٹائم ہوتا ہے جس کے اوپر آپ الاؤ کرتے ہیں کہ جی جو ہیوی آپ کی مشین ہیوی وییکلز ہیں وہ آ سکیں ریجیڈینچل ایریاز میں غالباً یہ مسئلہ پڑتا ہے ان گاڑیوں کی اوپر جو بجری ریت انٹیں آپ ہی کنسٹرکشن ایریاز میں گھر بن رہے ہیں وہاں لے کے آتے ہیں اب جو ہمارے ڈی ایچ اے کے علاقے ہیں وہاں پہ تو ہے جی کہ اگر آپ نے آنا بھی ہے تو اس کی صرف مین روڈ استعمال ہو سکتی ہے وہ بھی ایک خاص ٹائم سے لے کے خاص ٹائم تک آپ آ کے اپنا سمان آف لوڈ کر کے پھر وہاں سے آپ چلے جائیں پہلے یہ ہو رہا تھا جو مجھے یاد ہے کہ میں کافی سالوں سے ڈی اے چے سے ہی آنا جانا ہوتا ہے میں رہتا بھی ہوں کہ وہاں پہ جو انٹرنل سڑکیں تھیں جو ریجیڈینچل سڑکیں ہیں اب ان کی بناوٹ ایک اور طرح سے ہوتی ہے مین سڑکی ایک اور طرح سے ہوتی ہے ان کی اوپر وہ لوگ جو ہیں وہ ٹول نہ دینے کی ویسے وہ اندر لیف ریٹ ہوتے تھے وہ ساری سڑکیں تباہ و برباد تو اب بڑی دیر بعد انہوں نے وہ گیٹ شیٹ بند کی ہیں تاکہ یہ چیز نہ ہوئے لیکن ابھی بھی لاہور میں اور پاکستان کے تمام جگہوں پہ جہاں کنسٹرکشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ مسئلے ہیں کہ ہیوی ویٹڈ جو آپ کی وییکلز ہیں وہ سڑکیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں بلکل پھر یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے صرف آپ نے پھیرا بچانا ہوتا ہے آپ نے ظاہر ہے جتنے چکر لگیں گے اتنا آپ کو قرائے زیادہ دینا پڑے گا آپ وہ چکر بچانا چاہ رہے ہو اس لئے ہیوی کرتے چلے جا رہے ہو اور یہ صرف گاڑیوں کی حد تک نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کھوتا گاڑی ٹانگا ان پہ جتنا وزن ڈال دیا جاتا ہے یہ سوچے بغیر کہ آگے تو جانور ہے جس نے لے کے جانا ہے تو وہ کتنی بڑی کرویلٹی ہے جو ہم کرتے ہیں اچھا اس میں نا آپ نے کئی پہ ذکر میرے خیال میں کیا ہے کہ جی اس کا پی سی ون جی جی پی سی ون ہو گئے اچھا یہ پی سی ون جو ہے نا یہ ظاہر ہے وہ بھی تو آئیڈیا فلوٹ ہوا ہے یہ اور یہ پی سی ٹو بھی ہوتا ہے اور تھری بھی ہوتا ہے اور فور بھی ہوتا ہے اور فائیو بھی ہوتا ہے اصولاً مطلب ہوتا نہیں ہے اصول ہے اور میں لیکن جتنے بھی میں نے پوچھا ہے نا ایسے لوگوں سے جنہوں نے سرکار میں کبھی کبھی کام کی ہے کبھی نہ کبھی وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں ہم نے تو آج تک پی سی فائیو کسی چیز کا نہیں دیکھا ہم نے تو پی سی فور بھی نہیں دیکھا بس اس سے پہلی اپروف شپروف ہو کے پروجیکٹ ہو جاتا ہے پی سی فائیو جو ہے نا میں کیوں نہیں دیکھا وہ ہے کیا پی سی فائیو ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد جو پروجیکٹ آپ نے لگایا ہے اس کا ایک ریویو ہوتا ہے وہ ایک ریویو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی اس پروجیکٹ کے اندر فینینچلی اور ٹیکنکلی ہم سے کچھ کرتیاں ہوئی ہیں کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو بہتر ہو سکتی تھی اس کے اندر کچھ ایسے معاملات تھے جو ہم بہتر طریقے سے زیادہ ایفیشنٹلی کر سکتے تھے کاشٹ ایفیکٹیو طریقے سے کر سکتے تھے لیکن چونکہ آپ کہنے پی سی فائیو اس ویسے وہ کہتے ہیں بانتا ہو گیا ہے نظر آ رہا ہے گاڑیاں پھر رہی ہیں جو بھی قسم کا پروجیکٹ ہے پی سی فائیو کرنے کیا ضرورت ہے ہاں نہیں اور ویسے بھی ہم پر یہ لاغو ہی نہیں ہوتا ہم نے تو پہلی بیسٹ کر دیا ہوتا ہے اس میں امپروومنٹ کے گنجائش ہی کوئی نہیں کیونکہ ریویو تو وہ لوگ کرتے ہیں جن جن میں خمی ہوتی ہے ہم تو جب شروع کرتے ہیں کوئی پروجیکٹ تو وہ امیڈیٹلی کنسیپشن سے بیسٹ ہے یہ پروجیکٹ اس وقت سی ڈی اے کے اندر بیسٹ پروجیکٹ بلکل اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ یہ جو اکثر تنقید ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں کوئی سائنسی تھیاری نہیں دی جاتی کوئی اس طرح سے جو ہے نا ہم کوئی نئی انمنشنز نہیں کرتے اور ڈسکوریز نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی نئی سائنسی تھیاری دیتے ہو تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے ساتھ ہی یہ بھی لکھنا ہے کہ کس کس طرح سے یہ تھیاری غلط ثابت ہو سکتی ہے بھئی ہماری تھیاری غلط ثابت ہوئی نہیں سکتی ہم اسی لئے جب تک یہ اس کا سنٹیکس اس کا جو طریقہ کار ہے یہ جب تک دنیا چینج نہیں کرتی ہم اتجاجن سائنس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں کتنی خوبصورت بات کی اسی بات کی اوپر ہم نے جائنا ہے بریک کی اوپر ویلکم بیک فم در بریک آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب اجھے سر تھوڑی اور بات کر لیتے ہیں سیاست کی اوپر بلکہ لطیف خوزہ صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے بیان دیا ایک نجی ٹی وی شوہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بعد اس پارٹی میں میں ہوں بریسٹر گوھر جو ہیں وہ چونکہ ابھی ان کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے تو نائب صدر کی حیثیت سے اگلا بندہ اس پارٹی میں میں ہی ہوں اچھا یہ جو ہے نا ایک تو یہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے بریسٹر گوھر کو نشانہ بنایا ہے لفظوں کے تیر استعمال کی اس سے پہلے زفر صاحب جو ہیں علی زفر صاحب انہوں نے بھی یہ کیا وکلا جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ بریسٹر گوھر کی اپوائنٹمنٹ پر اتنے خوش نہیں ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ لطیف خوصہ صاحب کا تو کہنا بنتا بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لطیف خوصہ صاحب پنجاب کے گورنر تھے تو ماجر نظامی صاحب نے وہ یاد دھیانی کروائی ہے کہ ایک افریقی وفت سے ملاقات تھی جس میں خوصہ صاحب نے ان کو بتایا کہ عظیم جو رہنما نیلسن منڈیلا تھے ان کا تعلق بھی بلوچ خوصہ قبیلے سے تھا سو یہ تو جو ہے نا مطلب لیڈر کی لینیج میں سے ہیں واہ واہ یعنی کہ نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ کئی سے ون ٹینٹھ خوصہ ہیں بلکل ہیں واہ کیا بات تو اس لیے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں لیکن دیکھیں اب یہ پی ٹی آئی کی اندر بھی آپ سر اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہونا خاص طور پر ہمارے مجھے اگر وہاں پہ وہاں پہ ایک سٹرونگ لیڈر نہیں بیتا ہے میں بلکل بھی کسی تان سے نہیں کہہ رہا جیسے نونلی کی حد تک بات کر لیں تو میانواز شریف آپ پی پی بی کی طرف سے بات کر لیں تو زرداری صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے سابق چیرمین ہے اور اب کیونکہ وہ اس طرح سے نہیں موجود تو پارٹی نے ادھر ادھر ہونا ہی تھا ابھی ہم نے اپنے جو پہلے ٹاپک کے اندر بات کی کہ ان کی کاغذات نامزدکی کے اندر جو اتنے ایشوز پیش آ رہے ہیں یہ پہلے کا بھی مسئلہ آپ پچھلے الیکشن میں دیکھ لیں نہیں تھا ابھی ہے ہوگا اور بڑھے گا اب پارٹی کے اندر سپیس کریئٹ ہو رہی ہے وہ پارٹی کھوج رہی ایک لیڈر اور لطیف خوصہ سامنے کھڑے ہیں اور لطیف خوصہ صاحب 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 اب وہ خوصہ صاحب کی شکل میں آتا ہے وہ بریشتر گھور صاحب کی شکل میں آتا ہے وہ قریشی صاحب کی شکل سے آتا ہے مسئلہ یہ بھی تو ہوئے نا بہت سخت قسم کا کہ دیگر جو سیاسی رہنمائے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے بیان دینا شروع کر دی ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ لیول ہوگا تو فیلڈ ہوگی نہ کوئی فیلڈ ہے نہ کوئی لیول ہے یہ غالباً رانہ سناولہ صاحب نے بھی کہا تھا اور ان کی بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے کہ جیسے ہی یہ نو مئی کے واقعات پیش ہے اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا ظاہر ہے جو نو مئی کے واقعات ہیں اس کے پر پور مضمت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا وہ جس طرح سے ان کو کیا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے بعد چھوڑ بھی گئے پارٹی کو ان کی جو سینئر لیڈرشپ تھی لیکن آپ کو شہد یاد ہو میں تو یہ کہتا ہی ہوں اور لوگ بھی بڑے کہتے ہیں کہ نونلی کی اتھا یہ کہا جاست ہے کہ وہ نوازشریف صاحب اس کے ہیٹ ہیں لیکن نوازشریف صاحب جب یہاں پہ نئی بھی تھے بہت سال تو پارٹی جو تھی اس کے نیچے ایک سیکنڈ ٹیئر بھی ہے ایک تھرڈ ٹیئر بھی ہے اسی طرح اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں تو اس کے اندر بھی زداری صاحب بیمار بھی رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے لیکن ان کے نیچے ان کے اپنے ہی صاحبزادے بھی ہیں لیکن ان کے نیچے ایک اور ایسی سیاسی کھیپ ہے جو کہ بہت ہی سیزنڈ لوگ ہیں پی ٹیئی کے اندر انفورچنیٹلی اس قسم کی چیز ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے تو اب یہی ہوگا کہ خوصاک صاحب کی طرح کہ سیاستدان یا اور دیگر جو نامور سیاستدان ہیں جیسے جن کی لینیج نیچرل منڈیلا سے آتی ہے انہی کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا اس گیپ کو فل کرنے کی بس یہ تو دیکھیں جب دوہزار اٹھارہ سے کم از کم میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں مجبوری ہے مروسی سیاست اچھی لگے بوری لگے پاکستان کی مجبوری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں ہوگی تو پھر جو پارٹی انٹریگ ہے مثلا دیگر پارٹیوں میں بھی ظاہر ہے اندر خانے سیاست ہوتی ہوگی ایک دوسرے کے اوپر قدم رکھ کے مزید اوپر جانے کا لیکن وہ کیا ہوتا ہوگا وہ ہوتا ہوگا کہ کس طرح انٹیریر منسٹری مجھے مل جائے کس طرح ریلوے مجھے مل جائے اتنی اس ساتھ تک ہوتی ہوگی یہاں پہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی چیئرمنشپ بھی مجھے مل جائے تو اب اگین پاکستان کے سیاسی حالات رہے ہیں اور ابھی ظاہر ہے ان کو تبدیل ہونے میں کافی ٹائم لگے گا تو اس وقت اس کا علاج صرف مروسی سیاست ہی ہے تو آپ لندن تو نہیں پیغام بھیج رہے ہیں میں تو بھیج رہا ہوں چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ابھی تو دن ویسے کم ہے میں کہتا ہوں کہ ابھی بڑا ٹائم ہے ٹائم کوئی نہیں ہے اب تو جنوری آیا کھڑا اور فرمی انچلا الیکشن ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا تو اسے قریب بات کرتے رہیں گے بلکہ سر تیکھیں جی اللہ صحت اندرسلی دے سب کو کچھ زندگی کے آخری الیکشن تھوڑی ہے اگلی دور ایک دن خبر جی لاہور سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو جو لاہور کے اندر یہ جو کنسٹرکشن کی ایک مہم چلی بھی ہے نکوی صاحب بالکل بھی سلو نہیں آ رہے نکوی صاحب جو ہیں وہ پروجیکٹ تھا پروجیکٹ جو ہیں کری جا رہے ہیں ایک وہ لڈی اے اور ڈی اے چے کا جوئنٹ پروجیکٹ ختم ہوا تھا ریکارڈ ٹائم میں تو اس کے بعد یہ ہمارا کیولری اور گھوڑے چوک والا تھا کیولری کا انڈر پاس تو کھل گیا لیکن آ کے جا کے وہاں پہ ابھی بھی سین خراب تھا تو گھوڑے چوک کا آج کے روز جب تو اس کا افتتاح ہو گیا ہے اور وہ بھی پل جو ہے کھل گیا ہے تو اب لاہور کی مین ایریاز کے اندر جو سڑکوں کے اندر ٹریفک کے مسائل تھے وہ اب ختم ہو گئی دیکھیں جی آپ نے میں نے اس لیے کہا آپ کے لئے پروجیکٹ تھے آپ نے اور نکوی صاحب دونوں نے میری بد دعائیں تو لیں ہیں کیونکہ آپ نے ادھر اناؤنس کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کر دیا تھا کہ جی ریکارڈ ٹائم میں کیولری کا انڈر پاس بن گیا ہے میں اگلے دن مو چک کے چلا گیا وہاں پہ اور میں پھر چھے گھنٹے پسا رہا کیونکہ گھوڑا چوک بنتا ہے تو بھائی جب میں اس پول میں سے گزر کے کیا کروں جس کے آگے پاڑ ہے سر میں بتاتا ہوں سر وہ دیکھیں اس کی بناوٹ دیکھیں اس کے اندر جو اس کی ڈیزائن ہے خوبصورتی ہے اس کو اپریشیٹ کریں اس لیے وہ آپ کو ٹیسٹ دیا تھا صرف اب اگلا جو اس کہہ دیں گے آپ کتاب کو اچھا لگے گا کہ آپ چھے گھنٹے پسے اب آپ جائیں گے آپ کو چھے منٹ نہیں لگیں گے سر لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی طبیعت کا بھی آئندہ کے بعد آپ کے گھر میں بقاعدہ کھانا پکا ہو تو آپ نے بلانے ہی خالی ایپٹائزر پر مجھے نہ بلائیں گے لیکن چلیں یہ تو اب آپ کو پتہ نہ لیکن کہ یہ کام ختم ہوا ہے اور یہ سڑک کا بحال ہو گئے رستہ تو والٹن والے ایریا اور جس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے سی بی ڈی کے ایریا سے وہ کام اب بڑے زور شور سے شروع ہے جی وہ شروع ہے اور اس کے فیلال جو پہلا اپروول آیا وہ نو ارب روپیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں ویسے یہ انٹرسٹنگ ہے اور مجھ سے کسی نے اس دن جس بات کا ذکر کیا جس سے میں نے ان سے پرنسپلی ڈسکریٹ کیا وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو مین بولیوارڈ کا سینٹر پوائنٹ ایریا ہے اس سے لے کے جو کیولری کے اندر سارا کام ہوا ہے جو گارڈن ٹاؤن سے شروع ہوا ہے اس کے بعد فردوس مارکیٹ فدوس مارکیٹ سے کیولری گراؤنڈ کیولری گراؤنڈ سے پھر یہ گھوڑا چوک پھر جا کے ڈی ایچ اے یہ سارا کام جو ہے غالباً تین حکومتوں کے اندر یعنی کہ باشریف صاحب اسمان بزدار اور نقوی صاحب اس میں کوئی دس کورب روپے لے گئے تو میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا دس کورب اگر لگ گیا ہے تو یہ بسکلی اگر آپ مانے نہ مانے یہ ہمارے شہر لہور کا ایک سینٹر مانا جاتے ہیں ادھر اگر آپ ڈیویلپمنٹ نہیں کریں گے اور ادھر اگر آپ ایز آف ٹریفک نہیں کریں گے تو باقی جو آرٹریز ہیں ان میں مسئلہ مسائل پیدا ہوں گے تو اگر تو توجہ ہے تو رہنے سے اچھی بات ہے میں ویسے فگر سے اگری نہیں کرتا میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ لگا ہوگا لیکن دوسری چیز وہی ہے کہ دو ہزار آٹھ کا ایک عرب جو ہے وہ آب کا تیس عرب ہوگا لیکن اس میں جو سب سے لیجنڈری تھرکت تھی وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیڈر عثمان بزدار صاحب نے کر دی تھی کہ وہ کیولری سے آپ جیسی گزرو فردوس مارکٹ والا انڈر پاس انڈر پاس سے جیسی گزرو تو اس کے آگے انہوں نے بول لگا دیا تھا کہ خدا حافظ بزدار صاحب کی جیف مرسٹری تو نہیں ہے وہ ایک کیس ٹڈی اور آج تو نہیں کسی دن اگر موقع ملا تو اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں اس پہ ہم دو تین نشستیں کریں گے وہ ایک اپیسوڈ میں نہیں ہو سکتا میرے کہل میں دو میں بھی نہیں ہو سکتا بڑ چلیں جو کام ہو رہا ہے اچھی بات ہے اس کے اندر ہمیں کھل گیا ایک رستہ لوگوں کو ہم انفارم کر رہے ہیں آپ اہم ہی نیگٹیو ہوئی چاہ رہے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں اچھا یہ ایک اور کبر داتا دربار اسپتار پچاس بیڈز کا وارڈ جو ہے بنایا گیا ہے جو آپ کے ڈرگ ایڈٹس ہیں اس علاقے کے ان کے لیے یہ تو اچھی چیز ہے بہت اچھی مسئلہ یہ کہ ہسپتال کا سمیت ڈاکٹر جو ہیں وہ اس چیز سے زیادہ خوش نہیں ہے وہ ذرا پریشان ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کی ہرڈشپ ہے ایک ڈرگ ایڈٹس کی وہاں پہ کہ ان کو سونے کی جگہ نہیں ملتی موسم ہر قسم کا آتتا ہے ان کو باہر رہنا پڑتا ہے تو ان کو شاید لائر اس چیز کہہ کہ وہ علاج کی حد تک نہیں استعمال ہوں گے بلکہ وہ صرف سلیپنگ کی حد تک مطلب آکے سو جائیں گے اور یہ کریں گے تو اس قسم کے مسائل ہیں یہ غلط بھی ہونا تو بھی مطلب اگر وہ واقعی علاج کے لیے بھی استعمال ہو تو بھی ڈاکٹرز نے تو پریشان ہونے ہیں نرسنگ سٹاف نے بھی ہونے ہیں دیکھئے پاکستان میں ڈاکٹرز اتنے کام ہیں میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں ہر سترہ ہزار بندے کے لیے ایک ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے تو وہ اس پہ پہلے ہی اتنا لوڈ ہے آپ جب اس طرح مزید لوڈ ڈالیں گے تو وہ تو پریشان ہوگا اور یہ اب نا اگین اب تو کوئی ٹاپک ہوتا ہے نا اس پہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی فوری طور پر کوئی حل بتا دیں وہ حل کوئی ہے ہی نہیں مطلب کیا بتائیں اس ملک میں نرسنگ سٹاف کو پاسپورٹ بنوانے کے لیے منسٹری آف ہیلتھ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے جو کہ نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ بہت ہے باہر اور یہاں پہ نہیں ہے مطلب یہاں پہ پیسے نہیں ہیں اور کام اتنا زیادہ ہیں اسی طرح ڈاکٹرز ہیں اچھا اب اس کا کیا علاج ہے اچھا آج سے ہم کوئی پولیسی چینج بھی کرتے ہیں آج سے تو اس کے تو اثرات نظر آنے شروع ہوں گے دس سال بعد تو اتنا ٹائم کس پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے بہت ہی ہم پچھے کون آگے کھائی والے میں ہم فس چکے ہیں بٹ جلیں اب دیکھیں یہ سپیسیفکلی اگر ہم بات کریں نہیں یہ ہے بہت اچھی بات یہ اچھی بات پتے کیوں ہیں اس کا کوئی اثر پڑے نہ پڑے اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پہ ہم نے اپنے پوڈری بھائیوں کو انسان سمجھنا شروع کر لیے ان کو اپنے جیسا اپنے ساتھ کا سمجھنا شروع کیے اور اب ہم ان کی ریہیبیلیٹیشن کی بات کرنا شروع ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں نا یہ تو میں ویسی میرا اگر مشفرہ ہو تو اڈکشن ایک ورلڈ وائٹ ایشو ہے ہر چیز کی اڈکشن ایک ورلڈ وائٹ ایشو ہے اور اس کے اوپر سائنس بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں بہت بہت جدید قسم کا کام ہو رہا ہے اور لوگ اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے کہ یہ یہ کسی شخص کی اوپر اس طرح نہیں آپ کیسے تھے کہ جی آئر کہ تمہاری آتیں ٹھیک نہیں ہیں یہ چیز نہیں ہے ایک منٹلی ایک بندے کا نفسیاتی طور پر مسائل ہوتے ہیں جس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرور ہے تو میں تو صرف یہ مشفرہ دینا اگر تو آپ کے بس ایکسیس آگئی ہے آپ نے وارڈ بنا دی ہے تو وہاں پہ جو آپ کی بہت زیادہ اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں سائیکائٹری کی فیلڈ کے اندر ہمارے ملک میں بھی سو یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ان کو انٹریکٹ کرنے دیں آپس میں تاکہ وہ آن فیلڈ سیکھ سکیں کہ اس قسم کی چیز کا حل کیا ہے اور شاید اسی کی ویے سے یہ جو وارڈ بنایا ہے یہ تو وارڈ کی صورت میں اس وقت ہے اس کو آپ آہستہ آہستہ ریہیبلیٹیشن کلنک کی طور پر آپ بنا سکتے ہیں بلکل ایک چیز تو یہ سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایڈکشن ایک بیماری ہے آپ اس سے کسی کا کریکٹر جج نہیں کر سکتے ایڈکشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے اور آپ ایک جو چھوٹا سا بچہ پیدا ہویا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہوتا ایڈکشن یہ وہ اس کو آپ آئی پیڈ پکڑا دیں اور تھوڑی در بعد اس سے لینے کی کوشش کریں وہ آپ کو نہیں دے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایڈکٹ ہو گیا اس کا یعنی کہ انسان کے اپنے اندر ایڈکٹ ہونے کی تمام صلاحیت پہلے سے موجود ہے اچھا ہم سب ایڈکٹس ہیں لیکن ہم عمومی طور پر ان چیزوں کے ہوتے ہیں جس سے زندگی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہمیں اس لیے جاج نہیں کیا جاتا ہو سکتا ہے آپ چائے کے ایڈکٹ ہوں ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ کوئی آپ کی صحت خراب نہیں ہوتی اس لیے آپ کو کوئی منع بھی نہیں کرتا ہو سکتا ہے آپ بینج ووچ کرتے ہوں ٹی وی شوز ایڈکشن ہے لیکن کیونکہ آپ کی صحت بہت زیادہ خراب نہیں ہو رہی آپ کے تعلقات بہت زیادہ خراب نہیں اور یہ لوگ کچھ نہیں کہتے وقت کی مسئلے پیدا ہوتے بلکل اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو کیونکہ زیادہ تنگی ہوتی ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے لیکن یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ہے ہی برا وہ ایڈکٹ ہے اس کو ہمدردی کی نظر سے دیکھیں اور ظاہر ہے اس کی اوپر اگر تو یہ چیز کر رہے ہیں تو ہم چیز تو کے حال میں یہ سیچوئیشن جو ہے اس قسم کی سیچوئیشن ون ون سیچوئیشن بھی ہو سکتی ہے کچھ سکھا سکتے ہیں کچھ فرق لاسکتے ہیں بھرک آگے چلتے ہیں بلکل برطانیہ سے ایک خبر خبر تو اتنی وہ پوزیٹیف نہیں ہے جو برطانیہ میں آپ کو پتھا ہوں کہ دیسی کھانے کا جو ایک ایک جہان ہے اب تو بہت بڑھ گئے اب تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یوکے میں کیونکہ اتنی ہمارا ڈیسپورا بہت زیادہ ہے لوگ جو ہیں وہاں جا کے انہیں نے اپنے ریسٹورانٹس جو ہیں اب تو وہاں پہ بھی بڑے بڑے سالوں سے چال رہے ہیں انہوں نے وہاں کی انگریڈینٹس لے کے ہماری کزین پرفیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے رہائشی ہیں جو جن کو جمچہ پیار سے گورا کہتے ہیں اور یوکے سے ہی خبر آئی ہے کہ اس کے جو بانی ہیں اس ڈیسٹ کے یوکے میں وہ انتقال کر گئے ہیں سوچناک خبر ہے ان کا نام نصرات احمد اسلم صاحب ہیں تو اب اس پہ ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری اجاد ہے یہ پاکستانی اجاد نہیں ہے ہم پھر جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہم نے برطانیہ میں جا کے ہم نے بنائی یہ چیز اور پھر ہم نے سپریڈ کی اس کو میرا تو اپنا خیال ہے دونوں نہیں بنائی یہ کوئی وہاں جا کے کوئی ایکسپیرمنٹیشن کے تحت ایک چیز نکلی ہے جس کو ہم چکن تکا مسالہ کہتے ہیں جو کہ میں نے تو ایک ادار دفعہ جب ٹرائے کیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے چکن پیس ہوتا ہے اس کی اوپر سوچ گریوی ڈالی ہوتی ہے جو ہماری تکا بوٹی ہے وہ یہ اور کچھ نہیں بلکل ایک تو یہ ہے کہ یہ بیسکلی جو آپ بار بی کیوں کرتے تھے اس کو اگر گریوی کی شکل میں پیش کر دیں تو وہ یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ تو انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ نمبر ون جو فوڈ ہے وہ کر رہی ہو گئی تو وہ دیسی بیسکلی ہمارا حساب اور گورے جو ہیں وہ پہلے تو ان کو لگتی تھی مرچے اب تو وہ پسند کرتے ہیں پیلٹ چینج ہو گیا پیلٹ چینج ہو گیا صرف ان کا سین یہ ہے کہ اب وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی انڈین ریسٹورنٹس بھرے ہوئیں ہیں گوروں سے ساتھ وہ سپائسی چیز آرڈر کرتے ہیں ساتھ وہ آرڈر کرتے ہیں مینگو سمودی کہ جب جب ان کو وہ لگتی ہے مرچے تو وہ مینگو سمودی پیتے ہیں باقی یہ ہے کہ ان کے جتنے کھانے ایک وہاں پہ جو سب سے پاپلر اب چیز اس کے بعد سب سے پاپلر جا رہی ہے وہ ہے بٹر چکن اور مجھے تو نہیں پتا کہ کیوں وہ اتنی بشہور ہے انڈیا میں خاص طور پر بہت مقبول ہے یہاں تک کہ ویرات کولی سے جب پوچھا کہ تم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی قربانی کیا دی ہے اپنی فٹنس کے لیے تو اس نے کہا میں نے چھ سال سے بٹر چکن نہیں کھایا ویجیٹیریم ہاں تو لیکن مطلب کیا قربانی ہے میں نے بھی چھ سال سے نہیں کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہاں کے نا مسالوں میں کچھ عجیب سی چیز ہے بٹھا ساتھ کہ وہاں پہ مطلب آپ exactly وہی چیز اسی وہی انگریڈینٹ سوس کرتے ہو یہاں پہ اور ہماری ایک ذرا لال سی کری بنتی ہے ان کی پیلی بنتی ہے تو وہ ایک پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لیکن بہرحال یہ ہمارے دیسی چاہے انڈیاں ہو چاہے پاکستانیوں انہوں نے پورا فوڈ کلچر چینج کر دیا یوکے کا ویسے تو خیر یوکے کا بارے مشہور ہے کہ ان کے پاس فشن چپس کے پاس علاوہ اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا سارا کچھ امپورٹڈ تھا لیکن وہ جہاں جہاں سے بھی انہوں نے امپورٹ کیا تھا وہ ختم ہو گیا وہاں پہ صرف کری چال گیا وہاں پہ دیکھیں ان کا فشن چپس تو چلیں اپنی جگہ باقی ان کا سارا جس کو ان کا آپ پب فوڈ کہتے ہیں وہ بلینڈ فوڈ ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں پوڈنگز ہیں اور قسم کی چیزیں ہیں بٹ جب آئے دیسی وہاں پہنچے سیونٹیز کے اندر انہوں نے کہا اسی تانو تسنیا تو انہوں نے جا کے جب اپنی اپنی چیزیں دی تو ان کو پسند نہیں اور اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا پیلٹی چینج ہو گیا کہ وہ مرچے اب کھا لیتے ہیں تو یہ تو بڑی زبادہ اس پاتہ ہے اور یہ نہیں کہ صرف کہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں ایسے نہیں ہے کہ جو دیسی ریسٹورانٹس ہیں وہ کوئی بڑے ایکنومیکل ہیں اور بڑی سستے اس قسم کے ہیں اور فاسٹ فوڈ ٹائپ جی جگہیں ہیں وہاں بڑے مہنگے مہنگے آپ کے مشلن سٹار دیسی ریسٹورانٹس ہیں جو یوکے میں اگزسٹ کرتے ہیں اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کوئی جگہ نہیں ملتی بلکل اور یہ میں دو جگہیں اور بتا دوں تمام بزنس کے خواہشمند حضرات کو ایک ہے ٹرکی اور دوسرا ہے سعودی ریبیا یہاں کا بھی فوڈ بلینڈ ہے اور مطلب ایک ہوتا ہے دیکھیں یہ لفظ بلینڈ غلط ہے یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے اس کا مطلب ان کا پیلٹ کسی اور طرح کا ہے ہمارا کسی اور طرح کا ہے اور ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوں لیکن وہاں جس جگہ پہ بھی ان دونوں ملکوں میں تیز ذائقے والا کھانا ملتا ہے وہاں پہ لائنے لگی ہوئی یعنی کہ اگر آپ وہاں جا کے کچھ اس سنسیم کی چیز بیچو گے تو بے تاشا بکے گی چلے آگے چلتے ہیں تھوڑا سو کرکٹ کی دنیا سے دو خبریں ٹائم بھی تھوڑا ہم نے میننج کرنا ہے تم دونوں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بولر خورم شزاد سوسنا خبر ان کو رب میں اپنی انجری پسلی میں انجری ہوئی ہے وہ ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہیں اور فریکچر کہا جا رہا ہے ایک تو یہ خبر تو ایک اور بولر ہمارے آؤٹ ہو گئے اس سے شاہین فریدی پہ بہت لوڈ پڑے گا پڑ گیا ہے اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوڈ کم کریں گے نیٹس کے اندر ان کی بولنگ کم کرائی جائے گی اور باقی جو ان کی چیزیں ہیں پریکٹس کے حوالے سے وہ کم کی جائیں گی تاکہ وہ میچ کے اندر پوری پرفارمنس دے سکیں دیکھئے بات وہی ہے کہ جس طرح سے ہم کچھ عرص سے پہلے بات کر رہے تھے اسی شوہ کے اوپر کہ دنیا اب سپورٹس کو لے کر جس جگہ پر چلی گئی ہے نا ہم اس سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں بہت سائنسی بنیادوں پر ٹریننگ ہوتی ہے بہت ٹیکنکلی ہر چیز کو ٹیکل کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ بڑی مناسب ٹیم ہے ہماری کرکٹ کی صرف اس وجہ سے کہ ہم ایک ہی سپورٹ کھیلتے ہیں ورنہ تو اصولاً جس طرح یہ معاشرہ اور ملک زوال پذیر ہے ہمیں اس سے بہت خراب ہونا چاہیے تھا بلدہ آپ اس سے حساب لگا لیں کہ نیوزلینڈ کی ٹوٹل عبادی پر تالیس لاکھ ہے جس میں سے بڑی ان کی بھی ریسپیکٹیبل ٹیم ہیں ہماری چوبیس کروڑ کی عبادی ہے ٹھیک ہے ہر بچہ کرکٹ کھیلتا ہے اور ہمیں تین بولر انجر ہوئے ہیں تو چوتھا نہیں مل رہا تو یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں اور اگین پہلے ٹیسٹ کے اوپر ہم نے اسی شوہ پہ بات کی تھی کہ اس پہ تو ہماری پرفارمنس کچھ بھی نہیں تھی ہم نہیں کچھ کر پائے آسٹریلیا ظاہر ہے ایک مومنٹم سے آ رہا ہے اور سلو بھی نہیں بالکل آ رہے ظاہر ہے ان کی ہوم سیریز ہے اس کی اوپر کون سلو آتا ہے لیکن ظاہر ہے یہ ایک دچکہ ہے جو اس کو منیج کرنا پڑے گا اور یہ بھی لوگ جو ہیں نا بڑا اس چیز کو بھی سیریس لی لے جاتے ہیں کہ یہ پلیئرز ہیں ان کا ہر وقت ایک اپلیگیشن ہے کہ یہ پرفارمن کرتے رہیں کرتے رہیں لیکن ظاہر ہے ایک انٹینس سپورٹ ہے مثلا کرکٹ لوگوں کو لگتا ہے انٹینس سپورٹ نہیں آپ کرائیں اب بیس آور ایک دن کے اندر آپ کو لگ پتا جائیں گا تو بہت صحیح چیزیں ہیں لیکن ہم ہوپ کرتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں دوسرا ہے وہ ساتھ ساتھ نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی آپ لیگ شروع کر دیں یہی جو انجر ہو رہے ہیں یہ واپس آ کے کھیلنا شروع کر دیں گے تو ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ٹیسٹ میچ میں بہت زیادہ آور کروانے پڑتے ہیں ٹی ٹونٹی میں ایک دن میں ٹوٹل چار آور کروانے پڑتے ہیں سو یہ بلکل ممکن ہے کہ یہ جو پلیئرز ہیں ان کی بہت زیادہ آور کروانے والی فٹنس نہ ہو چار والی ہو آپ کو دنیا میں ہر طرح کا بندہ ملے گا کچھ چار آوروں والے ہوتے ہیں کچھ پچاس آور والے ہوتے ہیں سو آپ کو بسیکلی ہر طرح کا بندہ ڈھونڈنا ہے یا گروم کرنا ہے آپ ایک بندے سے ہر طرح کا کام نہیں کروا سکتے آپ کو تین مختلف ٹیمیں چاہیے ہیں اچھا اگر فٹنس کی اوپر آ جائیں تو مجھے یاد ہے جب یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو وسیم اکرم نے ہی یہ بات کی تھی اور ان سے زیادہ کون جانتا ہے مطلب وہ اپنے زمانے کے اندر چیزیں بہت مختلف ہوتی تھیں جب وہ کرکٹ کھیل رہے تھے تب بھی فٹنس کا ایک اس قسم کا دنیا بھر میں رجحان نہیں تھا جو کہ اب ہے لیکن چونکہ وہ کومنٹری بھی کرتے ہیں وہ کرکٹ فالو بھی کرتے ہیں وہ ہر چیز کا انیلیسس رکھتے ہیں تو وسیم اکرم کی ایک ایک اوورال ایک گلوبل ایک نالج ہے کرکٹ کی اوپر تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کچھ پلیئرز جو ہیں سارے پلیئرز انفیٹ ان کا جو اینیل فٹنس ٹیسٹ ہے وہی غالباً دو سال سے نہیں ہوا سو اگر فٹنس ٹیسٹ ہی نہیں ہوا تو پھر اب یہ نہیں مجھے پتا کہ ان کی جو انجری ہوئی ہے کس ویہ سے ہوئی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری آن فیلڈ کی اوپر بھی بہت سارے کرکٹرز جو ہیں ان کی فٹنس جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتے کہ ٹھیک نہیں ہے بلکل اور وہ مجھے یاد ہے کہ مصبہ اور یونس خان کے بلکل انڈ کے دن تھے یہ ریٹائر ہونے والے تھے اور تب ایک دفعہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں یہ فٹنس ٹیسٹ ہوئے تھے تمام کلاڑیوں کے تو باقی پوری ٹیم جو ان سے ینگ تھی وہ ان سے پیچھے آئی تھی فٹنس میں سو اگین وہ مصبہ اور وہ ایک تو جنیٹیکل ہی ہو سکتا ہے زیادہ سٹرونگ وہ دوسرا یہ ہے کہ ان کا فٹنس کا کلچر شروع سے ڈیویلپٹ ہوگا اگین آپ اگر بچے کو شروع سے بتا دو گے کہ یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے لیکن پھر بھی بات ہے نا بچے کو بھی شروع سے پتا ہو کہ اس نے ایتلیٹ بننا ہے یہاں پہ تو ٹیم میں آنے سے چھ مہینے پہلے تک گھر والوں کے ساتھ ریزسٹنس چال رہی ہوتی ہے کہ یہ کام ہی نہیں ٹھیک تم یہ نہ کرو کچھ اور کر لو سو ایدھر تو سب آپ کسی میوزیشن سے پوچھیں تم کیسے بنے ہو گئے گا ہاتھ ساتھی طور پر کسی سپورٹسمن سے پوچھے کیسے بنے ہو کہے گا ہاتھ سکتے ہیں یہاں پہ پلان کر کے کوئی کسی فیلڈ میں آیا ہی نہیں اور ان کا تو یہ بھی غرم شزا جو ہے ان کا تو یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک اور بولر جنید خان نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ ان کا ایکشن ہی اس قسم کا ہے کہ وہ انجری پرون ایکشن ہے کہ یہ ہو سکتی ہے اچھا جاتے جاتے ایک اور کلیٹی طرف سے خبر وہ اپ ڈیٹ بھی نہیں ہے خبر یہ ہے کہ اسمان خواجہ جو آسٹریلی تو ہمارے پلیئرز کی بہت باتیں ہوگی ان کی بھی کر لیں کہ انہوں نے وہی جو آزم خان کے ساتھ ہوا تھا مسئلہ وہی والا مسئلہ کہ انہیں فلسطین کی حوالے سے اتجاج کی صورت میں سیاہ پٹی جو تھی وہ باندی بھی تھی جو اس کی اوپر آئی سی سی نے ایک ایکشن لیا ہے ان کی اوپر فرد جرم آئیت کر دی ہے تو اسمان خواجہ جو آسٹریلین بیٹسمن ہے اب وہ اس چیز کو فیس کرنا پڑے گا ان کو تو یہ بھی ایک بہت افسوسناک یہ جو اس طرح کی کوشش ہوتی ہے کہ کھیل کو سیاست سے بلکل الہیدہ کر دو وہ کھیل کے آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو آئیسولیشن میں نہیں رکھ سکتے سو جو چیز دنیا میں ہوگی اس کا اثر پڑے گا وہ چاہے آٹ ہو چاہے کھیل ہو چاہے بینکنگ ہو ٹھیک ہے آپ کے سپینڈنگ کلچرز بدل جاتے ہیں دنیا میں کچھ ایسی چیز ہو جس سے آپ انسیکیور محسوس کرنا شروع کر دو آپ کا سپینڈنگ کلچر بدل جاتا ہے سو آپ کی زندگی کے ہر چیز میں اثر آتا ہے اگر آپ یہ کرنے سے روکیں گے یہ گوروں کو ہم سے زیادہ پتا ہونا چاہیے تھا بلکل تو ظاہر ہے اس چیز کو بھی ہم فالو کرتے رہیں گے دیفنیٹلی ایک سوچناک چیز ہے سیاست کرکٹ سے تو ہمیشہ سے ہی جڑی بھی ہے لیکن ناظرین مہارا آج کی ٹائم ختم ہوا جاتا ہے کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوئے گی خدا حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے